یہ ہے ڈلی سے سٹا ہاند افہار کا بسٹا جہاں سے کی ویسٹرن یوپی کے لیے تمام طرح کی گاڑیاں گزرتی ہیں اور ان گاڑیوں میں ہر روز لاکھوں لوگ اپ ڈاؤن کرتے ہیں یوپی سے بلند شہر سے ہاپور سے میرٹ سے موڈی نگر سے لیکن ان لوگوں کے سامنے سب سے بڑی سمجھے ہوتی ہے کہ انہیں کھلے پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو کرنسی بند کا ان لوگوں پر کیا کچھ اثر پڑا ہے یہ انہی لوگوں سے جانتے ہیں کیا کچھ فرق ان لوگوں پر پڑا ہے جو کہ دیلی سواری کرتے ہیں بسوں میں جن کے سامنے ایک بہت بہت چیلنج ہے کہ انہیں سو کے نوٹ چاہیے اور چھوٹی کرنسی چاہیے کیونکہ پات سو کے نوٹ بند ہو چکے ہیں ہزار روپے کے نوٹ بند ہو چکے ہیں اب سمجھے سب سے بڑی یہ ہے کہ آخر سو کے نوٹ لائیں تو کہاں سے لائیں دیلی سفر بھی کرنا ہے اور سفر کے لیے دیلی کھولی کرنسی بھی چاہیے کیا کچھ کس طرح کی نوٹ آپ لے گئے ہیں پانسو ہزار کے نوٹ بس میں چل رہے ہیں یا پھر آپ کو سو روپے یا پچانس روپے کا چاہیے ہوتے ہیں پانسو کے ہزار کے نوٹ ہمارے پاس ویسے ہیں لیکن ہمیں سو روپے کے نوٹ چاہیے ہوتے دیلی اس کے لیے ہزار کے اور پانسو کوئی بھی چینج نہیں دی رہا پرابلم تو تھوڑی ہو رہی ہے لیکن جیسے کی ہمارے پیزان منتری نے کہا ہے کہ تھوڑی پرابلم کچھ دن چلے گی آپ کے پاس بات میں ٹھیک ہو جائے گا تو ہم اس سیچ کے لیے دیش کے لیے تھوڑا سا اس میں کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی دکت تو جھلنی پڑی رہی ہے دیکھو ایک طرف دکت بھی ہے اور دوسری طرف کہنا یہ بھی ہے کہ جب اتنا بڑا فیصلہ پی اے موڈی نے لیا ہے تو ہم کمپرومائز کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں کچھ اور لوگوں کا رکھ کرتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں کہ انہیں کس طرح کی سمسیاں کو سامنا کرنا پڑا ہے اور سمسیاں ہے تو کیا کچھ ہے گراؤنڈ رییلیٹی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دیلی سفر کرتے ہیں اور دیلین کے سامنے ایک چیلنج ہے کہ جب بھی گھر سے نکلے تو کم سے کم ڈیڑھ سو یا سو روپے کھلے نکلے گھر سے آپ یہ کہاں چاہے ہیں کتنا آپ کا ٹکٹ ہے اور کیا کچھ پروبلم سا آپ فیس کر رہے ہیں وہ ذرا بتائیں سر پہلے تو لائن میں لگنا پڑا تھا سنڈے کے ٹائم کولیج سٹوڈینٹو تو اس لئے کیش بھی چاہیے ہوتا ہے تو بس کافی فیس پروبلم ہے موڈی جی آپ سنگھرش کرو ہم آپ کے ساتھ ہوں چراف سے پہلے شاید آپ نے نعرہ بلکل سنا ہوگا کہ موڈی جی آپ سنگھرش کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اب سرکار بنی دو سال ہو چکے ہیں اور آج بھی یہ نعرہ لوگوں کی زبان پر ہے کہ موڈی جی آپ سنگھرش کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں سمسیہ چاہے جو بھی ہو لیکن ہم آپ کے لئے کورپریٹ کریں گے کورپریشن آپ کو ہم سے پورا ملے گا آپ جانتے ہیں سر آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیا کچھ پروبلم سا آپ فیس کرتے ہیں جب آپ ڈیلی گھر سے نکلتے ہیں اور بس میں سواری کرنے کے لئے دیار ہوتے ہیں میں موڈینے گھر سے آئے ہیں اور میرا کمپیوٹر کا اپنا بیجنس ہے جیسے ہی یہ نوٹ کا رات کو مجھے پتا لگا میں گھر سے باہر تھا تو مجھے بہت دکت ہوئی کچھ نوٹ میرے پاس تھے لیکن اس سمیں بس والوں نے کچھ پیسے لیا باجار میں ابھی بھی تھوڑی سمسیہ چل رہی ہے ہمیں سمان خریدتے سمیں سمان لینے دینے میں سمسیہ چل رہی ہے پورا سمان نہیں مل رہا ہے لیکن پھر بھی اگر دیش کی 39 سے ہو سکتی ہے تو پھر بھی ہم موڈی جی کے ساتھ ہیں مدد کا تو آسواشن لوگ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن جب بات آتی ہے گرانڈ ریالیٹی کے روز کے سمسیہوں کی تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تھوڑے گستیار ہوئے ہیں اس فیصلے کے بعد کیا کے لیے فیصلہ لیا گیا تو بہت جلدبازی میں لیا گیا یا پھر پہلے سے پلیننگ نہیں گئی سر آپ بھی نکلتے ہیں بھار گھر سے ہم بہت خوش ہیں موڈی نے یہ ڈیسیجن لیا ہے تھوڑی بہت پریشانی تھوڑے دن کی ہوگی وہ ہم جھلنے کے لیے تہیہ آ رہے ہیں لیکن سر جیسے کی کہا گیا ہے کہ ابھی چوبیس نومبر تک جو سرکاری محک میں ہیں ان میں یہ پاسور ہزار کی کرنسی چلایا جائے گی کیا بس والے آپ کی کرنسی چلا رہے ہیں ہم تو خلے بھی لے کے چل رہے ہیں باگی ہم ایمز ہسپٹل سے آ رہے ہیں انہوں نے ہمارا پانسو کا نوٹ لے لیا کوئی ہمیں دکت نہیں ہوئی ہم کھلے بھی لے کے گئے تھے ایمز میں تو چل گیا لیکن بسوں میں یہ بھائی ساب نوٹ چلا رہے ہیں نہیں چلا رہے ہیں یہ سبس کے کنڈکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بھئیہ اگر پانسو روپے آپ کو کوئی دیتا ہے تو کیا آپ ازلیے سپ کرتے ہیں ہاں جی سر سپ کر لیتا ہوں لیکن ٹکٹ زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ ریٹن کرنے میں پرابلم ہوتی ہے ریٹن کرنے میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے ٹکٹ زیادہ ہونے چاہیے تو اگر آپ کو ایک آدمی میرٹ کا ٹکٹ آپ کا یہاں سے لیتا ہے تو کیا آپ پانسو کے نوٹ کھلا لیں گے اگر میرے پاس ایمز ہوں گے تو جرور کھلا لیں گے لیکن دو دن پہلے آپ کا یہ کہنا تھا کچھ کنڈیکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ دیپو جو ہے وہ واپس پیسے نہیں لیتا ہے تو جو بس کے کنڈیکٹرز نے سکت ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پانسو اور ہزار کے نوٹ نہ پکڑے جی سار ایسا بلکل کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں کیسے سپ کیا جاتا کوئی پرابلم نہیں ہے اگر مطلب میرے پاس چینج ہوں گے تو میں واپس کرتا رہوں گا اگر نہیں ہوں گے تو نہیں کروں گا ان کا کہنا تو یہ ہے کہ اگر چینج ہوگا تو واپس بھی کر دیں گے نہیں ہوگا تو بلکل نہیں لیکن بس میں اس وقت قریب قریب پچاس سے پچپن لوگ موجود ہیں ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے بس کے کنڈیکٹر نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پانسو اور ہزار کے نوٹ چلائیں گے تو جن بھائیوں کے پاس پانسو اور ہزار کی کرنسی ہے پلیز وہ ٹکٹ لے لیجئے گا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دو میٹ بعد ان کے بول بدل جائے اور یہ کہنے لگیں کہ پانسو کا نوٹ نہیں چلے گا کیونکہ کچھ دن سے لوگوں کی لگاتار شکایتیں آ رہی ہیں کہ سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ بسوں میں ہو رہی ہے کیونکہ بس سرکاری ہیں بہوجود اس کے وہ نوٹ نہیں چلا رہے ہیں پانسو اور ہزار کی کرنسی نہیں چلا رہے ہیں تو یہ کوریز تھی جو ہم نے آپ کو دکھائی ان ڈیلی لوگوں کا حال دکھایا جو بس میں سواری کرتے ہیں کیمبرمن کمریش کمل کے ساتھ ڈیلی سے گورف سیم کو برپوس کے لیے